بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حاضر و ناظر امام السلام علیکم پیارے امام رجب اور شابان کی تمام میدیں مبارک ہوں مولا پچھلے عریضے کا جواب ملا مگر دل نہ بھرا سب پریشانیاں حل ہو گئیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ حل نہ ہوا مولا آپ اس سال بھی نہ آئے مولا آج پھر سمندر کے کنارے عبداللہ شاہ غازی کے سہارے قلم اٹھا کے نظر جھکا کے دل کی باتیں امانتاً قاغس کے سپورت کر رہا ہوں مولا مولا آپ کے نائب خاص حسین بن روح جو سب کی ارضیاں آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں آج ان سے کہیے گا کہ میری ارضی ذرا جلدی پہنچا دیں میری یہ کاغس کی کشتی پار لگا دیں مولا سمندر کا شور لہروں کا زور قلزم انتظار سے زیادہ بے قرار تو نہیں ہے مولا سوچ رہا ہوں لکھوں تو کیا لکھوں اور کتنا لکھوں دل سے زیادہ کرتاس کا دامن تنگ نظر آ رہا ہے مولا یہ آنسو بھی مجھے لکھنے نہیں دے رہے بار بار کاغس پر سے الفاظ مٹا دیتے ہیں پیارے امام میرے سب گھر والے خیریت سے ہیں اور آپ کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں سارے بھائی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے سب خوش ہیں آپ کو ہر شادی کا دعوت نامہ ملا ہوگا اسی سمندر کے ذریعے سے بھیجا تھا پیارے امام سب گھر والوں کو آپ کے آنے کا انتظار ہے میری ماں ہر نیاز اس یقین کے ساتھ بناتی ہیں کہ آپ تک ضرور پہنچے گی کہتی ہیں کاش مجھ کو پتا ہوتا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے مولا کبھی ہمارے گھر آئے نہ دعوت پر کبھی کبھی ماں کا پیار دیکھ کر آپ کی تنہائی کا بہت احساس ہوتا ہے اپنے سب غم بھول جاتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں سوچتا ہوں آپ کس سے بات کرتے ہوں گے آپ کتنا روتے ہوں گے آپ کتنا سسکتے ہوں گے جب کربلا دیکھتے ہوں گے ہم تو دنیا سے دل لگا لیتے ہیں اللہ جل کہکے بھول جاتے ہیں مولا ہر عید پر سب بڑوں سے عیدی ملی لیکن مجھے جس عیدی کا انتظار ہے وہ اس برس بھی ادھار ہے وہ شربتِ دیدار ہے مولا میں نے اس سال بھی بہت سارے اشار لکھے ساری دنیا نے سنے چیخ چیخ کر داد دی مگر آپ کی دھیمی آواز میں مرحبہ سننے کو کان ترس گئے مولا ہر ولادت پر شہادتِ امام حسین بہت یاد آئی مولا روتی آنکھوں سے آپ کو بہت ڈھونڈا خالی ممبر سے لپٹ کر بہت رویا لیکن ناپ نہ ملے پیارے امام ملک کے حالات پھر خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں پشاور میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا بہت سارے شہید ہوئے لیکن ایک کم سن شہید کی تصویر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں آپ کی تصویر نظر آتی تھی اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے مولا جیسے کہہ رہا ہو مجھے کس لیے مارا گیا میرا کیا قصور تھا میرا کیوں خون بہایا گیا مجھے بہت درد ہوا ہے کیا خدا کو سجدہ کرنا گناہ ہے کیا رسول اللہ سے محبت کرنا جرم ہے اب میرے بابا کا کیا ہوگا اب ان کو کون سنبھالے گا پیارے امام سوچتا ہوں اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی پیارے امام آپ کو شہزاد علی اسغر کا واسطہ خواب میں اس کی ماں کی ملاقات جناب رباب سے کروا دیجے گا وہ اپنا غم سنائیں گی تو ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا پیارے امام سعودی عرب میں بھی پھر ایک کیاسی آپ کے چاہنے والوں کا سر قلم کر دیا گیا وہاں بھی ایک تیرہ برس کا نوجوان تھا جس کو ان ظالموں نے نہ بخشا اور سرطن سے جدا کر دیا مولا ان کا خون بھی انصاف کی دعائی دے رہا ہے لیکن مولا تمام شہدہ کے گھر والوں کے چہروں پر ایک عجیب سکون ہے کہتے ہیں ہمارے اپنے اب امام کے اپنے ہیں وہ امام کے ظہور کا دن امام کے حضور منائیں گے مولا بچپن سے سنتا رہا ہوں آپ کے آنے کی نشانی پوری ہو گئی لیکن مولا میری جوانی پوری ہو گئی آپ کا ظہور نہ ہوا مولا ہوں تو میں بھی آپ کا عاشق آپ سے جلد ملنے کا رستہ ڈھونڈ نکالا ہے اگلے برس آپ کا جشن آپ کے ساتھ منانا ہے بس آپ آخر میں یہ شیر پڑھ کر آمین کہہ دیجئے گا سجاد کو بھی جلد شہادت نصیب ہو اس کی طویل عمر کی خاطر دعا کریں اللہم عجل ولی کل فرج آپ کے جواب کا منتظر والسلام یا امام